اللہم سلی اللہ محمد و اللہ السلام علیکم اس میں مہروش محمود اور آپ کے محلیے دیں مہروش جو میری کچن میں ریسپی بن رہی ہے اس کو تین طرح کے نام دیے جاتے ہیں چکن نمکین چکن روش دم پخت آلو لیں میں نے پانچ حدث دھو کے صاف کر کے اچھی طرح میل کچل اتار کے آپ نے آلو لینے ایک آلو ہی میں نے تھوڑا سا گندہ لیا تھا کیونکہ کیمرے میں شوٹ کرنا تھا یہ جو بلیک بلیک ہے نا کوئی بھی ویجی ٹیبل برش لے لیں آپ اور اس کو اس طرح سے صاف کریں اس سائیڈ پر کریں نیچے کوئی کپڑا رکھ لیں یا کوئی پیالی رکھ لیں یہ کیمرے میں اس طرح اس طرح سے صاف کریں گے نا تو یہ بلیک بلیک اتر جائے گا پرپس یہ ہے کہ کوئی بھی گرد کوئی بھی میل ہماری ہانڈی میں نہ جائے کیونکہ وہ زائیکہ پھر بدمزہ سا اور کسیلہ کسیلہ سا نہیں ہوتا جیسے زائیکہ وہ آئے گا تو یہ آلو ہمارا بلکل صاف ہو گیا اس کو آپ ایک دفعہ پانی سے دھو لیں آلو ہمارا صاف ہو گیا سب سے پہلے ہم ہانڈی میں اپنے آلووں کی لیئر لگائیں گے چار سے پانچ آپ آلو لے لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اوریجنل اوثنٹک دمکفت کی جو پشاوری لوگ بناتے ہیں اس کی ریسپی میں آپ کو دے رہی ہوں آج سیم ففٹی گرام میں نے ایچی کر لیئے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ڈال دیں گے پانرہ سے بیس ادت سابت کالی مرچل لیئے ہیں بلیک ہول پیپر وہ شامل کر دوں گی ون ٹی سپون نمک لیئے وہ چلا جائے گا اور یہاں پہ ون ٹی بل سپون میں نے ادھرک لسن پیسٹ لیئے ہیں وہ شامل کر دوں گی چھے سے ساتھ ہری میٹے جائیں گی اس میں ٹو ٹی بل سپون بس زیادہ نہیں ٹو ٹی بل سپون کے قریب اول جائے گا یہاں پہ میں نے اٹھا لیئے ہیں کیونکہ اب سیل کرنے ہیں ہانڈی کو تو آپ یہ جو جتنا اس کا گول ہے ڈائی میٹر اس ڈائی میٹر کے کوڈنگ آٹے کو لمبا کریں گے اور چھپکا دیں گے اپنی ہانڈی کو جب ہم اس کو چھپکا دیں گے تو یہ جو ہماری ہانڈی ہے یہ پریشور ککر کا کام ہی کرے گی کوئی سیلور کوئی سٹیل کوئی پریشور ککر آپ نے نہیں لینا ہانڈی مٹی کی ہانڈی ہی لینی ہے وہ کہتے ہیں نا زائی کا دم پخت کا نمکین روش جو ہے اس کا جو زائی کا ہے نا وہ مٹی کی ہانڈی میں ہی آتا ہے بزار سے کھا کے آتے ہیں نا تو آپ کہتے ہیں ہم گھر میں بنائیں گے لیکن گھر میں وہ ٹیسٹ نہیں آتا کیوں نہیں آتا کیونکہ زائی کا جو ہے وہ مٹی کی ہانڈی سے ہی آتا ہے ہاف کپ میں اس میں پانی شامل کر رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحی اور مجھے ہانڈی کا دھکنا نہیں مل رہا تھا اس لئے میں نے اس ٹیل کا دھکنا لے لیا اس میں جو دو سراخت ہیں نا یہ دیکھیں میں نے اس کو بھی آٹا چپکا کے بند کر دی ہے تاکہ سٹیم ائر جو ہے وہ بند نہ ہو اور اس کو اچھی طریقے سے پریس کر دینا ہانڈی کو میں بھی پہلی دفعہ ہانڈی میں ٹرائے کر رہی ہوں تو دیٹسی کیسا بنتا ہے فورٹی منٹس اس کو پہلے ہائی فلیم پہ ٹین منٹس کے لئے میں پکاؤں گی اور پھر اس کے بعد تھرٹی منٹس سلو فلیم کر دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے چھوری کی مدد سے بیچ میں سراخ کروں گی تاکہ جو سٹیم ایکسٹرا سٹیم جو ہے وہ باہر نکل آئے یہاں سے سٹیم نکلے کی تھوڑی یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت استیار تھے سب سے پہلے آپ نے آٹا جو ہے وہ اتار لینا تاکہ پیچ میں نہ گر جائے آٹا میں نے اتار لی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا ہمارا بن کے تیار ہوئے اب میں آپ کو ڈش آٹ کر کے دکھاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمد اللہ حمد محمد وعلا آلہ وصحبہ بہت ہی نزیز رسائی کے طرف اب مقبط کے تیار ہوئے ہیں اب مین ابو کو لازمی دیز کریں ہماری روٹی کے ساتھ نان کے ساتھ دنوں والے کلچے کے ساتھ آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں یہ اٹھکی آرام سے ٹھوٹ مجھے دیجئے اجازت ٹیک کیا ٹی نیکس ویڈیو اللہ حافظ محمد وعلا آلہ میں